ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اکی فیچر سٹڈی پوائنٹ فرنڈز آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کلاس ٹویل میت کا موسٹ امپورٹنٹ چپٹر جس کا نام ہے دیفرنسی ایسن تو فرنڈز ہم نے پیچھلے ویڈیو میں دیفرنسی ایسن کا بیسٹ کونسپٹ ویڈیو بتا دیا ہے جس میں ہم نے دیفرنسی ایسن کا بیسٹ کونسپٹ بتایا ہے اور آج ہم دیفرنسی ایسن کا آل فرمولا یعنی دیفرنسی ایسن میں سورو سے لے کر کے ان تک سارے فرمولا کو بتانے والے ہیں جو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ہے تو فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایجام بہت ہی نجدی کر گیا ہے اور اس میں 50% اوبجیکٹیو کر دیا ہے تو اس کے لئے ہمارا ایجیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے چونکہ اوبجیکٹیو میں کرنے میں آپ کو فرمولا کی جرت پڑے گی جس میں آپ کو اگر فرمولا یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پروبلم ہو سکتا ہے آج کے میں اس ویڈیو میں آپ کو دیفرنسی ایسن کے سارے فرمولا کو بتانے والے ہیں جو آپ کو دیفرنسی ایسن میں بہت ہی ساہیتہ کریں گے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ماری یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو پری چینل کو لائک سین سسکرائب جرور کریں تو فرنڈز کیا ہے میرا چپٹر کا نام دیفرنسی ایسن کا آل فرمولا یعنی کی دیفرنسی ایسن کے سارے فرمولے کو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں چلیئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سارے فرمولا میرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی وہ سارا ہمارا بیسک فرمولا ہے کیونکہ یہ سروع سے لے کر کے اند تک آپ کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہے میرا فرسٹ اگر دی اپون ڈی اکس رہے اور ایکس کے پاؤر این رہے دی اپون ڈی اکس رہے اور ایکس کے پاؤر این رہے تو اس کا ڈیفرنسی ایسن کیسے ہوتا ہے جسے سوٹ میں ہم ڈی سی بولتے ہیں تو اس کا میں dozen ہو جائے گا این کو باہر نکال دیں گے اور این میں سے گھٹا دیں گے کیا کریں گے این کو باہر نکال دیں گے اور این میں سے گھٹا دیں گے یہ سارے فرمولا پر ہم نے پچھلے بھی دیدی بتا رہا تھا اس میں ہم نے ایجامپل بھی بتایا تھا تو اگر آپ چاہتے ہیں اسے دیکھنے کے لئے تمہیں ڈسکریٹسن میں لنک دے دوں گا تو کیا میرا d اپون dx رہے اور x کے پاؤر n رہے تو ہم کیا کریں گے اس کا dc کہ n کو باہر نکال دیں گے اور x کے پاؤر n میں سے 1 گھٹا دیں گے اسی طرح سے اگر میرا d اپون dx رہے اور گناہ میں x رہے تو یہ دونوں سمان ہیں اور x کے پاؤر n ہے تو میرا اس کا کیا اگر dc 1 ہو جائے گا یہ سارے dc آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اور اگر constant رہے d اپون dx رہے اور constant رہے جس کا کیا اگر dc 0 ہو جائے گا اسی طرح سے ہمارا کیا رہے d اپون dx رہے اور root under x رہے کیا رہے root under x رہے تو اس کا میرا dc ہوتا ہے 1 اپون 2 root x 1 اپون 2 root x اسی طرح سے ہمارا رہے اگر d اپون dx اور 1 اپون x رہے جس کا dc ہوتا ہے minus کا 1 اپون x کے all square کیا ہوتا ہے minus کا 1 اپون x کے all square اسی طرح سے d اپون dx رہے اور e کے پاؤر x رہے کیا ہوتا میرا d اپون dx رہے اور e کے پاؤر x رہے جس کا dc ہوتا ہے میرا یعنی کہ differentiation e کے پاؤر x ہوتا ہے کیا ہوتا ہے e کے پاؤر x ہوتا ہے next کیا ہے کہ اگر d اپون dx رہے d اپون dx رہے اور log x رہے گناہ میں log x d اپون dx differentiation کا سیمول ہے تو d اپون dx رہے اور log x رہے تو log x کا ہوتا ہے dc 1 اپون x ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 1 اپون x ہوتا ہے اسی طرح سے اگر میرا d اپون dx رہے d اپون dx ایک کے پاؤر x رہے کیا رہے یہ تو سب ہی میں سمان رہیں گے بس فرق اس پر دھیان دے رہے اس پر کیا ہوتا ہے میرا function میرا function کہ furniture 1 کے پاؤر x ہے 1 کے پاؤر x ہے تو ہم چاہے لکھیں گے dc اس کا 1 کے پاؤر x log x کیا لکھیں گے 1 کے پاؤر x log x اسی طرح سے کیا رہے میرا اگر رہے d اپون dx رہے اور sin x رہے d اپون dx رہے اور sin x رہے تو اس کا ہوتا ہے dc cos x ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا ڈc cos x ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں مائنس سائن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مائنس سائن اگر ڈی اپون ڈی اکس کس ایکس رہے گا تو اس کا ڈی سی مائنس سائن ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ڈی اپون ڈی اکس ٹین ایکس رہے کیا رہے ٹین ایکس رہے تو اس کا ڈی سی میرا سیک سکویر ایکس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیک سکویر ایکس ہوتا ہے اسی طرح سے میرا اگر ڈی سی ڈی اپون ڈی اکس رہے اور کوٹ اکس رہے گناہ میں کوٹ اکس رہے ڈی اپون ڈی سی ڈی اپون ڈی اکس گناہ میں کوٹ اکس رہے تو اس کا میرا کیا ہوتا ہے مائنس کا کو سیک سکویر ایکس ہوتا ہے اس کا ڈی سی کیا ہوتا ہے مائنس کا کو سیک سکویر ایکس ہوتا ہے اسی طرح سے اگر میرا رہے ڈی اپون ڈی اکس رہے اور دی اپن ڈی 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 اپن مائنس کو سیک ایکس انٹو میں کارٹیک نیچسٹ کیا ہے اگر دی اپون ڈی ایکس فائی پر رہے یعنی کی کونسٹینٹ رہے تو کونسٹینٹ کا ہمیں سا جیرو ہوتا ہے اگر دی اپون ڈی ایکس جیرو ہی ہوگا تو جیرو کا جیرو ہوگا فرنس تھوڑی سی پروبلم یہاں ہے کہ سائن کوس کی ستیتی میں کس میں میرا پوزٹیو ہوگا اور کس میں نیگیٹیو ہوتا ہے کیونکہ یہاں تین میں میرا نیگیٹیو ہے تین میں کیا تو نیگیٹیو ہے جس کا میں ٹریک بتاتا ہوں کہ اگر ڈی سی میں کوس رہے کوٹ رہے اور کیا رہے کوس ایک رہے تو آپ کا مائنس ہوگا اس میں بھی اور ہے کہ اگر سی سے سٹارٹ ہو سی سے سٹارٹ ہو سی سے یہاں بھی سٹارٹ ہے یسے کوس ایک ہے کوٹ ہے اور کوس ہے تو اس میں آپ کا ڈی سی میں کیا لگ جائے گا جیسے دیکھو یہاں ڈی اپون ڈی اکس کوس ایکس ہے اس میں بھی سی ہے جس کا ڈیفرینسیسن مائنس سائن ایکس ہو جائے گا وہ یہاں بھی ہے ڈی اپون ڈی اکس کوٹ ایکس یہاں بھی سی ہے جس کا ڈیفرینسیسن مائنس کوس ایک سکویار ہو جائے گا ڈیفرینسیسن یہاں دیکھنا ہے اس میں نہیں اس میں دیکھنا ہے اگر اسی طرح یہاں بھی دیکھو ڈی اپون ڈی اکس ہے اور کوس ایک ایکس ہے جس کا بھی differentiation majwn慢 ہو جائے گا تو یہ تھا میرا بیسک فرمولہ کیا تھا میرا بیسک فرمولہ تو فرمولہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا differentiation کا basic فرمولہ اور یہ فرمولہ میرا ہے differentiation of it a function جہاں میرا it a function کا اپیوگ ہوگا تو فرمولز جو ہم نے ابھی بھی بتایا یہ ہم نے یہ سارے بتایا differentiation اے آپ کو سور سے دے کر کے ان تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہ فرمولا جو ہے آپ کو ایک سر سائد میں ہمیشہ ملے گا تو کیا ہے اس کا ٹوپک ڈیفرینسییشن آف آئی ٹی ایف فنکشن کے آئی ٹی ایف فنکشن کے question میں یہ ہمیشہ رہے گا جیسے کہ رہے گا ڈیفرینسییشن ڈی اپون ڈی ایک سائن ان بہر سے ایک سر ہے کیا رہے گا ڈی اپون ڈی ایک سائن ان بہر سے ایک سر ہے تو اس کا ڈی سی ہوتا ہے ہمارا ون بٹے روٹ انڈر ون مائنس ایکس کے ہول سکوئر ون مائنس ایکس کے ہول سکوئر اسی طرح سے اگر ڈی اپون ڈی ایکس ٹین ان بہر سے ایکس رہے تو ہمارا ہو جائے گا ون بٹے ون پلکس ایکس کے ہول سکوئر اگر اسی طرح سے ہمارا ڈی اپون ڈی ایکس رہے سیک ان بہر سے ایکس رہے کیا رہے سیک ان بہر سے ایکس رہے تو اس کا ڈی سی ہوتا ہے 1 اپون موڈ ایکس یعنی جیسے موڈلس ایکس بھی کہتے ہیں موڈلس ایکس روٹ انڈر ایکس سکویر مائنس ون تو فرنس یہ ہم نے یہاں مائنس بھی لے گیا ہے تو آپ کو اس میں بھی نے ٹریک بنا دیا ہے کیا ٹریک ہے کہ یہاں دھیان سے دیکھو کہ اگر ڈی اپون ڈی ایکس سائن انبھارس ایکس ہے تو اس کا ڈی سی کیا ہو جائے گا 1 اپون روٹ انڈر ون مائنس ایکس کے ہول سکویر کیا ہو جائے گا 1 اپون روٹ انڈر ون مائنس ایکس کے ہول سکویر اگر آپ اس کو چھپا دو اگر آپ اس کو چھپا دو تو اب دیکھو ڈی اپون ڈی ایکس کوس انبھارس کے دیکھو کوس انبھارس ایکس کے تو اس کا ڈی سی کیا ہو جائے گا مائنس لگے گا کیا لگے گا مائنس لگے گا ون اپون روٹ انڈر 1-x کے hall square ہم نے پچھلے ویڈیو ہی بتایا کہ جس کے ساتھ c لگا ہو اس کا dc کیا ہوتا ہے minus ہوتا ہے تو یہاں بھی میرا minus ہو جائے گا اور اسی طرح سے quote میں دیکھو کہ d upon dx quote inverse x رہے تو اس کا بھی جائے گا minus ہو جائے گا اور 1 upon 1 plus x کے hall square ہو جائے گا اسی طرح سے اس کا دیکھ لو اگر d upon dx کو سیک inverse x رہے تو اس کا بھی dc ہوگا 1 upon modulus x root under x کے hall square but minus لے گا تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے صرف آپ کو sign 10 اور 6 کے یاد کر لو sign 10 اور 6 کے نہیں تو صرف quote اور quote 6 کے یاد کر لو اور اس میں صرف یہ تینوں کے یاد کر لو اور یہ تینوں میں آپ کو صرف minus لگا دینا ہے کیا لگا دینا ہے minus لگا دینا ہے تو آپ کو 3 automatic یاد ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا idea function اگر آپ کو یہ formula سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو جب ہم اگلے ویڈیو میں differentiation کے problem solve کریں گے یعنی کہ question کو solve کریں گے تو آپ کو سارا formula کا مطلب اور اس کا حل ملے گا تو چلیے آگے چلتے ہیں اور کیا ہے میرا next topic ہے differentiation of itf subjectution جسے پرتیست happen بھی کہتے ہیں کیا ہے میرا differentiation of subjectution اس میں میرا formula کیا ہے کہ اگر root under ea square minus x square ہے کیا رہے ea square minus x square تو ہاں put کریں گے a sine theta بٹے a cos theta پھر اگر یہ آپ کو formula سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو کوئی دیکھت نہیں ہے جب میں اگلے ویڈیو میں problem solve کروں گا تو اس میں سارے formula پر question کو solve کریں گے تو آپ کو easily trickly سمجھ میں آ جائے گا تو ابھی میں صرف آپ کو formula بتا رہا ہوں کیونکہ exam میں آپ کو formula بھی پر سکتا ہے تو یہ exam کے بھی اسے بہت ہی important video ہے کیونکہ exam objective ہے تو objective میں آپ کو ہمیسا shortly question کرتا ہے جو trickly بنایا جاتا ہے تو میں اگلے ویڈیو میں آپ کو trickly question trickly بڑے سے بڑے differentiation کا trickly کیسے بناتے ہیں وہ سب آپ کو بتانے والا ہوں تو اب یہاں focus کریں اگر root under ea square minus x square رہے تو اس کو ہم کیا کریں گے put x x کے جگہ پر a7 theta بڑے a cos theta اسی طرح سے اگر root under ea square plus x square تو وہاں x برابر a tan theta بڑے a cos theta اسی طرح سے اگر root under x square minus ea square تو x برابر a sec theta بڑے a cos theta اسی طرح سے اگر root under a minus plus کیا ہے دھیان سے دیکھنا یہاں تھوڑی سی hard ہے اگر a minus plus x رہے بٹے میں a plus minus اگر اوپر minus ہے تو نیچے plus ہوگا اگر نیچے plus ہے تو نیچے minus ہوگا اسی طرح سے اگر اوپر a minus plus x رہے root under اور a plus minus x رہے تو اس کا ڈی سی کیا ہوگا x برابر a cos 2 theta کیا لکھیں گے a cos 2 theta اگر مرا رہے یہاں کیا رہے کہ اگر cos theta minus plus sin theta رہے کیا رہے cos theta minus plus sin theta رہے بٹے cos plus minus theta اگر اوپر minus ہوگا تو نیچے plus ہوگا اگر اور اوپر plus ہوگا تو نیچے minus ہوگا جب یہ اس طرف سمان رہے تو ہم کیسے divide کریں گے divide by cos theta سے چلتے ہیں یہ تو میرا ہوگیا 5 formula اور چلتے ہیں next formula پر تو 6 نمبر کیا ہے میرا اگر 1 minus plus 10 x رہے 1 minus plus 10 x رہے بٹے 1 plus minus 10 x رہے میں بار بٹا رہا ہوں کہ اگر اوپر minus ہوگا تو نیچے plus ہوگا اب اگر اوپر plus ہوگا تو نیچے minus ہوگا تو اس طرح رہے گا تو میرا اس فرمولا کو آپ اپنے کونپی میں اپنے کونپی میں آپ نوٹ کر لینا جرور نوٹ کر لینا کیونکہ آپ بہت ہی ایمپورٹنٹ فرمولا یہ سب ہے تو نیچٹ کیا میرا اگر 1 minus cos 2 x ہوگا تو اس کا وجہ گا dc 2 sin square x اس طرح سے اگر 1 plus y رہے تو اس کا dc ہوتا ہمارا 10 inverse 10 inverse 2 گوہ اس کو اگر x مانتے y مانتے یہ مان لے بی مان لو تو اس کو لکھیں گے 10 inverse دونوں element کا جوڑ اگر یہاں plus میں رہ گا تو یہاں پلس میں جوڑ اگر minus میں رہ گا تو ہم منس میں کریں گے دونوں element کا جوڑ یا گھٹا بٹے اگر یہاں plus لکھیں گے تو یہاں minus لکھیں گے اگر یہاں minus ہوگا تو یہاں plus ہوگا اور یہاں minus ہوگا اگر جیسے سمجھاتا ہوں یہاں چھوڑ دیں مدھیان دو اگر فرمولا میں آپ یہاں minus لکھ ہوگے تو یہاں پلس لکھنا اگر آپ یہاں پلس لکھ ہوگے تو یہاں minus لکھنا تو اگر دو رہے گا دو فرمکشن اگر 10 inverse x رہے گا plus minus y رہے گا جس کا dc میں رہوگا 10 inverse x plus y upon 1 plus minus دونوں element کا گنا کیا ہوگا دونوں element کا گنا اسی طرح سے اگر sine 2 x رہے کیا رہے sine 2 x رہے برابر اگر sine 2 x رہے تو اس کا dc ہوتا ہے یہ سارا فرمولہ ہے تو اس کا ملو ہو جائے گا 2 sine x into cos x ہو جائے گا اسی طرح سے cos square x into minus sine square x تو اس کا ملو ہو جائے گا cos 2 x next 4 sine cube x اسی طرح سے کیا ہوگا اگر cos 3 x ہو تو ہو جائے گا 4 cos cube x minus 3 cos x اسی طرح سے ہوگا next کیا ہوگا میرا اگر 10 x ہوگا اس کا ہوتا ہے میرا 3 10 x minus 10 cube x 10 cube x ہوگا بٹے میں 3 10 ka whole square x کیا ہوگا جب 10 3 x ہوگا تو 3 10 x minus 10 cube x پٹے 3 10 square x ہو جائے گا تو friends ابھی ہم نے آپ کو differentiation کا کچھ formula بتایا اور ابھی ہم آپ کو differentiation کا کچھ rule بتانے والے ہیں تو کیا میرا differentiation کا rule یعنی differentiation کا all rule اس میں میرا first کیا اگر d upon dx رہے اور کوئی گنا میں رہے کوئی constant گنا میں رہے اور function رہے جس کا dc چاہوگا میرا constant کو باہر نکال لیں گے کیا کریں constant کو باہر نکال لیں گے فردر ڈی سی کریں گے کیا کریں گے اگر گنا میں رہ گا constant تو اس کو باہر نکال لیں گے پھر اس کا ڈی سی طرح سے اگر ہم نے دیکھا کہ ہم نے باقی سارے کو one function یعنی ایک function مالے کو ڈی سی کیا اگر ڈی سی میں دو function آجائے اور وہ plus میں آجائے پلس یا مائنس میں آجائے تو اس کا ڈی سی کیسے ہوگا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ڈی او اپن ڈی اکس کریں گے کیا سب سے پہلے پہلا ڈی سی اس کے بعد دوسرا ڈی سی کر دیں گے اور چین plus سے مائنس لگا دیں گے اگر اس طرح سے دو function گنا میں آجائے کیا ہو جائے اگر دو function گنا میں آجائے تو اس کا ڈی سی کیسے کریں گے اس کا ڈی سی یو کو باہر نکالیں گے بھی کا ڈی سی پلس میں اس میں ہمیشہ پلس لگے پلس میں بھی کو باہر نکالیں گے یو کا ڈی سی اس میں دیکھو اگر d upon dx رہے u into بھی رہے یعنی دو function گنا میں رہے تو پہلے والے کو باہر نکالو دوسرے کا ڈی پلس میں دوسرے کو باہر نکالو پہلے کا ڈی سی اس طرح سے اگر ہمارا function d upon dx u upon بھی رہے تو ہم کیا کریں گے تو اس کو اس طرح سے گنا والے کا لکھیں گے جیسے کہ ہم دوسرے والے کو ڈی سی کر رہا تھا اس طرح سے ہم سب سے رکھیں گے اوپر والے کا ڈی سی یعنی کی بھی انٹو بھی کو ایسے رکھیں گے d upon dx u کا ڈی سی اور اس میں ہمیسا مائنس لگا جب بٹا میں رہے گا تو کیا لگے گا یہ کچھ نہیں ہے ہمیسا مائنس لگے گا اور پھر کیا کریں گے اوپر والے کو ایسے رکھیں گے نیچے والے کا ڈی سی اور نیچے والے سکویر نیچے والے کیا ہوگا ہول سکویر تو یہ چار رولز ہیں جو آپ کو ہمیسا ڈی سی میں پادن کرنا پڑتا ہے یہ ہمارا ایک ایک سلوسن کریں گے اس میں ایک توپک کام دیتا ہے جسے ہم چین رول یا سرنک لن گون بھی کہتے ہیں چین رول یا سرنک لن گون اگر دو فنکشن یا تین فنکشن ہو تو اس میں کیا کریں اگر y برابر gt ہو y برابر gt ہو اور t برابر fx ہو یعنی gt کا differentiation y k respect t k y y کا differentiation اور f respect t کا differentiation تو اس کا کیسے ہوگا تو ہم لکھیں گے dy upon dx اس کے respect میں gt کے respect میں اس کا differentiation یعنی dy upon dx t کے respect y کا differentiation further x کے respect میں t کا differentiation ہم لکھیں gt upon dx میں پھر سے بتا رہا ہوں اس spik کے respect میں اس کا dc dt کے respect میں dy کا dc اس کے respect میں اس کا dc dx کے respect میں dt to ہم کیا لکھیں d upon dx y k dc u کے respect میں finally gona میں u k dc b k dc x respect میں اور اگر ہم اس کو ایسے کاٹتے ہیں تو b سے b کر جاتا ہے اور u سے u کر جاتا ہے اور b سے ب کر جاتا ہے تو میرا finally کیا d y upon dx یعنی d بہت سارے formula کو بتایا ہے تو friends یہ آپ کو formula آپ کے بہت ہی important ہونے والا ہے کیونکہ آپ کا exam objective ہو رہا ہے 50% objective ہوگا اور 50% subjective تو objective میں آپ question strictly ہوتا ہے تو اس میں اگر جب تک آپ formula یاد نہیں ہوں گے تو آپ اس کو solution نہیں کر پاؤ گے ہم نے جتنے formula اور جتنے بھی theorem بتایا اس کو آپ اپنے copy میں ضرور note کرنا تو friends آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہے نیکھ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like subscribe ضرور کرے اور اپنے دوستوں کے